ہمارے پاس ایکسرسائز 5.1 میں جو فیکٹرائزیشن کا طریقہ ہے وہ سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کوئیسن 1 میں یہ سیکھنا ہے کہ جو ویلیو کامل ہو وہ ہم بریکٹ کے باہر لکھ لیتے ہیں اب ہمارے پاس 2 جو ہے یہاں پہ فرس ٹام میں موجود ہے 4 سیکنڈ ٹام میں اور 2 تھرڈ ٹام میں تو 4 چونکہ 2 کا ملٹیپل ہم 2 کو کامل لے سکتے ہیں ہمیشہ جو نمبرز ہم کو گیون ہوں گے ان میں جو چھوٹا فیکٹر ہوگا وہ ہم کامل لے لیں گے تو 2 جو ہے وہ کامل لے لیا اسی طریقے سے یہاں پہ 4 سے بھی ہم نے 2 کو کامل لے لینا ہے A جو ہے یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی ہے اور تھرڈ ٹام میں بھی ہے A کو بھی ہم کامل لے لیں گے اس کے بعد B یہاں پہ ہے سیکنڈ ٹام میں ہے تھرڈ ٹام میں ہے B کو بھی ہم کامل لے لیں گے دی اسی جو ہے وہ اس ٹرم میں تو ہے لیکن اگلی ٹرم میں نہیں ہے اسی طریقے سے ایکس جو ہے وہ اس ٹرم میں ہے تو اگلی ٹرم میں نہیں ہے تو کامل تو ہم نے وہ لینا ہے جو سب میں ہو تو ٹو کے علاوہ اے اور بی ہمارے پاس کامل ہے ان چیزوں کو کامل لینے کے بعد ہمارے پاس فرس ٹرم میں جو کچھ بچتا ہے وہ ہے سی اسی طریقے سے سیکنڈ ٹرم میں ٹو کو کس سے ملٹیپلائی کریں گے فور آ جائے تو 2 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں تو 4 آتا ہے یہ جب ہم کامل لیتے ہیں تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملٹیپلیکیشن کے حساب سے یہاں پر کیا بچ گیا اب 4 جو ہے اس کی وجہ ہمارے پاس 2 رہ گیا اس طریقے سے A اور B تو ہم کامل لی چکے ہیں باقی اس کے پاس ایکس پیچ کی ہے اور یہاں پہ بھی ہم 2 بھی کامل لی چکے ہیں 1 بھی کامل لی چکے ہیں 2 بھی کامل لی چکے ہیں تو باقی یہاں پہ ہمارے پاس D رہ گیا تو اس طریقے سے جو کوئسن 1 میں ہمارا میتھڈ ہے وہ کامل لینے کا ہے کوئسن 1 کا جو ہمارے پاس لاس پارٹ ہے فورت پارٹ اس میں بھی ہم یہی کامل لینے کا میتھڈ جو اپلائی کرتے ہیں 2 اور 8 میں ہمارے پاس کامل فیکٹر ہے 2 جو چھوٹا فیکٹر ہوتا ہے وہ ہم کامل لیتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس X یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی ہے اور یہاں پہ Y پاور 2 ہے تو ان دونوں میں جو ہمارے پاس Y کا سمالر پاور ہے 2 وہ ہم کامل لیں گے تو دو ویلیوز اگر ہمارے پاس مجھے دیں Y کی پاور یہاں پہ 3 اور یہاں پہ Y کی پاور 2 ہے تو کامل لیتے ہوئے ہم نے ہمیشہ سمالر پاور جو ہے وہ کامل لینی ہے اس کے علاوہ X کے لئے پلس 5 ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے X کے لئے پلس 5 X کے لئے پلس 5 بھی ہم کامل لے چکے ہیں اب آتے ہم سیکنڈ ٹرم کی طرف تو 2 کو کس سے ملٹیپلائی کریں کہ 8 آئے 4 سے تو 2 فورز آئیٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ X جو ہے وہ ہم کامل لے چکے ہیں Y پاور 2 بھی کامل لے چکے ہیں X کے لئے پلس 5 بھی ہم کامل لے چکے ہیں تو یہاں پہ صرف 4 رہے جائے گا کوئیسن نمبر 2 میں ہمارے پاس جو میٹھڈ ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ہم فارمولے کو سمجھ لیں کہ A سکیئر پلس 2 A B پلس B سکیئر A پلس B ہول سکیئر کے برابر ہوتا ہے اور اگر یہاں پر 2 A B کی بجائے مائنس 2 A B ہوگا تو پھر ہم اس کو A مائنس B ہول سکیئر کر کے لکھیں گے ان فارمولوں کے حساب سے ہمارے پاس جو پیٹن بنے گا وہ ہم لکھواتے اگر اس میں کریں تو جو فرسٹ پارٹ ہے ہمارے پاس 144 A سکیئر پلس 24 A پلس 1 تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو بھی ہم نے دو فارمولے لکھے ان میں سے کس کے ساتھ میچ کر رہے تین ٹرمز ہیں تو یہاں پہ 144 A سکیئر 12 A کا سکیئر ہے یہ 1 1 کا سکیئر ہے تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں 12 A کا سکیئر 1 کو میں 1 کا سکیئر اب میڈل ٹرم کو میں دیکھے بغیر اپنی طرف سے ہاں سائن کو دیکھوں گا اگر پلس سائن ہے تو یہاں پہ پلس لگاؤں گا اور اگر منس کا سائن ہے تو منس لگاؤں گا 2 لکھ کے میں یہاں پہ دو بریکٹس لگاتا ہوں ان دو بریکٹس میں سے پہلی بریکٹ میں یہاں پہ جو A کی ویلیو ہے یعنی کہ 12 A اور دوسری بریکٹ میں جو B کی ویلیو ہے یعنی کہ 1 وہ لکھوں گا اب اگر میں چیک کروں تو 2 کو 12 کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے 24 آتا ہے جو کے اوپر موجود ہے لہٰذا ہمارے جو پہلا فارمولا تھا A سکیر پلس 2 A B پلس B سکیر اس کی ریکوارمنٹس پوری ہو گئیں تو یہاں پہ اب ہمارے پاس A کی بجائے 12 A ہے اور B کی بجائے 1 ہے میں اب اس کو فارمولے کی رائٹ سائٹ کے مطابق 12 A پلس 1 ہول سکیر لکھ سکتا ہوں تو اب جو ہے وہ اس کے فیکٹرز بن گئے یعنی کہ 12 A پلس 1 انٹو 12 A پلس 1 تو اگر ہم کو یہ ایکسپینڈٹ فارم میں گئن ہوگا اور فیکٹرز بنانی ہوں گے تو اس کے لئے فارمولے کی یہ سائٹ ہم کو گئن ہے جس میں 2 A بھی موجود ہے اور ہم کو ہول سکیر کی فارم لکھنی ہے اور اگر جو ہے وہ A پلس بھی ہول سکیر کی فارم دی گئی ہو اور ہم کو کہا جائے کہ ایکسپینشن کریں تو پھر ہم فارمولے کی دوسری سائٹ لکھیں گے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ قویسن میں ہمیں فارمولے کی کون سی سائٹ گی بن ہے اور ہم نے دوسری سائٹ کون سی بنانی ہے جو ہمارے پاس قویسن 2 کا فورت پارٹ ہے اس میں بھی لاس پارٹ جو اس کا ہے اس میں بھی یہی میتھنڈ ہمارا اپلائی ہوگا لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہمارا قویسن 1 میں ہم نے سیکھا ہے کامل لینے کا طریقہ کہ اس میں کچھ کامل ہے تو 12, 36 اور 27 ان سب کا کامن فیکٹر ہمارے پاس 3 ہے 3 کامل لینے کی صورت میں 12x کے پاس بچ جائے گا 4x کے 36x کے پاس بچے گا یعنی کہ 3 کو کس سے ملٹیپلائی کریں گے 36 آئے 12 سے تو 12x اسی طریقے سے 3 کو کس سے ملٹیپلائی کریں گے 27 آئے تو 9 سے اب کامل لینے کے بعد ہمارے پاس جو قیسن 2 کا میتھڈ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس 4x کے 2x کا سکر ہے آخری ٹرم 9 یہ 3 کا سکر ہے اور یہاں پہ جو میڈل ٹرم ہے اب اس میں مانس کا سائن ہے تو میں مانس لگاؤں گا 2 لگاؤں گا اور دو بریکٹس اپنی طرف سے لگاؤں گا ان میں جو پہلی بریکٹ ہے اس میں میں 2x لگاؤں گا اور جو دوسری بریکٹ ہے اس میں میں 3 لگاؤں گا سمپلیفائی کرنے سے 2, 2's are 4 اور 4, 3's are 12 12x آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہمارے پاس یہاں پہ second formula ہے اس کو match کرے اس کی left side ہمارے پاس complete ہو گئی ہے تو اگر اب مجھے اس کی right side لکھنی ہے تو a minus b whole square a کی value ہے میرے پاس 2x اور b کی value ہے میرے پاس 3 تو 2x minus 3 whole square اب اگر مجھے اس کے factors بنانے ہیں تو 2x minus 3 into 2x minus 3 question number 4 میں ہمارے پاس جو method استعمال ہو رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں difference of two squares تو difference of two squares کے لیے جو ہمارے پاس formula ہے وہ ہے a square minus b square ایک دفعہ ہم اس کو اگر a square minus b square کا فارم ہوگا تو ایک بار plus اور ایک بار minus کر کے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں لیکن یہ formula بھی apply کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم اگر یہ دیکھیں کہ کچھ common نکلتا ہے تو ہم common اس کو لے سکتے ہیں اب 3 اور 75 جو ہے ان کا common factor کہ ہے 3 3 کے table میں دونوں جاتے ہیں تو 3 common لینے کے بعد یہ تو ہمارا formula جو کہ ہم نے اس پر apply کرنا ہے 3 common لینے کے بعد bracket کے اندر x square اور یہاں y square 5y کا square تو جب بھی ہمارے پاس یہ formula بنے گا ہم اس کو ایک دفعہ پلاس اور ایک دفعہ مائنس یعنی کہ x پلاس 5y اور x مائنس 5y کر کے لکھیں گے جس سے ہمارے factors جو ہیں وہ complete ہو جائیں گے جب بھی difference of two squares ہے یعنی کہ ایک پہلی value بھی square اور بیچ مائنس کا سائن ہے تو ہم اس کو ایک دفعہ پلاس اور ایک دفعہ مائنس کر کے لکھیں گے اس کے باقی questions بھی important ہے وہ آپ لوگ try کریں میں اس کا last part کر رہا ہوں جس میں 3x minus 243 x q سب سے پہلے ہم common کا جو method ہے اس کے مطابق 3 اور 243 میں 3 common لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ x بھی دونوں میں common ہے تو x smaller power یہاں پہ x power 1 ہے تو میں smaller power 1 common لے لیتا ہوں bracket کے اندر 1 رہ جائے گا کیونکہ 3 بھی ہم نے common لے لیا x بھی بھی common اب یہ difference of two squares کے طور پر لکھا جا سکتا ہے یہ 1 1 کا square ہے 81 square 9 x کا square ہے تو ہم اس کو ایک دفعہ plus اور ایک دفعہ minus کر کے لکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے جب بھی ہمارے پاس difference of two squares دائے گا ہم اس کو دفعہ پلاس اور دفعہ minus کر کے لکھیں گے question number five میں ہمارے پاس جو formula تو وہ ہی ہیں جو کہ ہم نے پیچھے استعمال کی ہے اس دفعہ ہم دونوں جو formates ہیں a plus b whole square minus b square وہ دونوں کو استعمال کریں question میں ہمارے پاس جو technique ہوگی وہ ہے کہ ہم last three terms میں سے اگر ہم minus sign common لے لیں تو bracket کے اندر y square plus six y plus nine یعنی اندر sign change ہو گئے اب یہ والی value x square y square کو میں لکھ سکتا ہوں y square 9 کو میں لکھ سکتا 3 square درمیان کی term plus ہے تو میں یہاں پہ plus two لکھ دو brackets لگاتا ہوں پہلی bracket میں y اور دوسری bracket میں 3 تو 2 6 6 y آتا ہے میں اس کو لکھ سکتا ہوں x square اور یہ جو میں پاس second bracket ہے y plus 3 whole square لکھ جا سکتی ہے a square plus 2 a b plus b square کے فارمولا سے اب یہ ہمارے پاس دوسرا فارمولا بن گیا difference of two squares x کا square بھی موجود ہے y plus 3 square بھی موجود ہے تو ایک دفعہ plus اور minus کر کے ہم ان کو لکھ سکتے x plus y plus 3 اور x minus y plus 3 تو ایک دفعہ ہم نے دونوں values کو plus کر کے لکھنا ہے اور ایک دفعہ ہم نے اس کو minus کر کے لکھنا ہے تو x plus y plus 3 اور x minus y minus 3 اس طریقے سے ہم factors ان کے بنا سکتے ہیں پہلے step کے طور پر جو last terms ہیں ان میں سے ہم نے minus کا sign common لے لیا اندر سارے sign change ہو گئے پھر اس سے ہم نے a plus b whole square کا formula بنایا اب ہمارے پاس یہ بھی square ہے اور پہلی value بھی square difference of two squares جب ہمارے پاس ہوگا تو ایک دفعہ plus اور ایک دفعہ minus کر کے لکھیں گے اور پھر brackets کو remove بھی کریں گے باہر negative sign ہوگا تو اندر sign change ہو combine کریں تو ہمارا formula بنتا ہے اس لئے میں اس کا order change کر لیتا ہوں اور x square minus 4x z plus 4z square اور یہ minus y square term ہے اس کو میں آخر میں لکھ دیتا ہوں اب میرے پاس یہ value value x square 4z square 2z square middle کی term چونکہ negative sign ہے تو میں two اور دو brackets لگا دیتا ہوں پہلی bracket میں x دوسری bracket میں 2z اور جو last value ہے minus y square وہ as it is اب یہ ہمارے پاس 224 4x middle term بنتی ہے تو a square minus 2ab plus b square جس کو میں x minus 2z whole square لکھ سکتا ہوں تو اب ہمارے پاس a square minus 2ab اور اب difference of two squares ہمارے پاس بان رہا ہے یہ value بھی square ہے اور یہ value بھی square ہے تو difference of two squares کی صورت میں ہم ایک دفعہ plus اور ایک دفعہ minus 2z plus y اور x minus 2z minus y تو اگر ہم simplify کریں تو x minus 2z plus y اور x minus 2z minus y یہ ہمارا answer ہو جائے گا اس exercise میں دو question trick question لگ رہے ہیں تو وہ بھی آپ solve کر کے دیتا ہوں question 4 کا second part ہے اب یہ ہاں پہ ہمارے پاس کوئی formula بھی نہیں لگ رہا difference of two squares بھی نہیں ہے تو پہلے تو میں bracket open کرتا x x x square x کو میں ساتھ multiply کرتا ہوں تو minus x minus y کو بھی اندر دونوں کے ساتھ multiply کرتا ہوں تو minus y square اور plus y اب x square اور y square minus y square ان کو میں اکٹھا کر دیتا ہوں اور minus x اور plus y ان کو میں اکٹھا کر دیتا ہوں x minus y square difference of two square ہو جس کو کہ میں ایک دفعہ plus اور ایک دفعہ minus کر کے لکھ سکتا ہوں اور minus x plus y میں سے اگر میں minus one common لے لوں تو bracket کے اندر x minus y رہ جائے گا تو اس value کی بجائے ہم نے یہ لکھ دیا minus one common لے کے اب x minus y یہاں پہ بھی ہے یہاں بھی بھی پارٹ ہے اس میں بھی خاص trick involve ہے وہ یہ ہے کہ x square minus y square minus 4x minus 2y تو یہ جو 3 ہے اس کو 4 minus 1 کر کے لکھ دیتے ہیں تو جب ہم اس کو 4 minus 1 کر کے لکھیں گے تو اب میں x square اور minus 4x اور 4 اس کو اکٹھا کر دیتا ہوں minus 2y اور minus 1 اس کو اکٹھا کر دیتا ہوں تو minus y square minus 2y اور minus 1 اب اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ x square minus 4x plus 4 تو ہمارے پاس formula بنتا ہے x minus 2 whole square جو ہم نے پیچھے formula سیکھا ہوا ہے اور یہاں سے اگر میں minus sign y plus 1 whole square جو ہم نے پیچھے method سیکھا ہے تو اس کے مطابق difference of 2 squares ہمارے پاس آج ہے تو ایک دفعہ plus 1 اور ایک دفعہ ہم minus کر کے لکھتے ہیں تو x minus 2 اور minus y plus 1 simplify کرنے کی صورت میں بنے گا x minus 2 plus y plus 1 اور یہ بنے گا x minus 2 minus y minus 1 تو یہاں پر x plus y یہ دونوں ہوا پس like terms ہیں minus 1 آ گیا یہاں پہ بھی x minus y اور minus 2 اور minus 1 مل کر minus 3 تو یہ ہمارے factors بن گئے ہیں